اسلام علیکم ہیر آئیے ہماری اتا ہے لیٹس آٹ ٹوڈیئیز ٹاپک اپ ڈیسکشن ڈیٹس آباوٹ اپرلیم اب جو ہم ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں یہ سپیسپیکلی ہیں جو ہمارے فرسٹ یئر کے نیو کمرز ہوتے ہیں جن کو ابھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے میڈیکل کی بکس کس طرح سے پڑھنی ہے کیونکہ ہماری بکس میں بہت ہیپ ہیزرڈ سے لکھا ہوتے ہیں تو آپ نے ٹو دا پوائنٹ رہ کے چلنا ہے جو چیز آپ سے پیپر میں پوچھی جاتی ہے اوکے انہیٹمی پڑھنے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی ریجن کور کرنا ہے پہلے اس کو آپ چار پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لو بونز، مسلز، نروز، اینڈ بلڈ سپلائی جسے اگر آپ نے آم پڑھنا ہے تو آم کی آپ اہرے بونز پڑھوگے پھر مسلز پڑھوگے پھر نروز پڑھوگے پھر بلڈ سپلائی پڑھوگے یہاں پہ ہم کرنے لگے ہیں اپر لیمب اوکے اپر لیمب میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا صرف بازو آتا ہے یعنی ہمارے شولڈر جوائنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن شولڈر جوائنٹ کے اندر کلاویکل اور سکیپولا کی بونز بھی شامل ہوتی ہیں اس لیے ہم اپر لیمب کی جو بونز پڑھتے ہیں اس پہ ہمارے پاس آتا ہے کلاویکل سکیپولا ہیونگرس ریڈیس النا کارپل میٹا کارپل اور فلنجز یہ ساری بونز آپ پڑھ چکے ہوگے سٹارٹ میں جب آپ کو ڈیمو دیا جاتا ہے جو آپ کو بونز کے اوپر بونز ٹیڈی کروائی جاتی ہے تب آپ یہ پڑھ چکے ہوگے وہ زیادہ کچھ آپ سے وائیبا میں پوچھا جاتے ہیں ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم تھیوریٹیکل پیپر کے حساب سے پڑھیں گے کیا چیز پوچھے جاتی ہے ٹھیکے بونز ہم نے پڑھ لی ہیں اپر لیمز کی نیکسٹ آتا ہے مسلز مسلز کو میں نے اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا ہے کہ جس جوائنٹ پہ جو موویمنٹ ہو رہی ہوگی میں نے مسلز کے وہ گروپ بناتی ہے ٹھیکے کیونکہ تھیوریٹیکل پیپر میں آپ سے گروپس ہی پوچھے جاتے ہیں آپ سے کبھی بھی اوریجن انزرشن نہیں پوچھا جاتا ہے تو پہلے ہم پڑھیں گے شولڈر جوائنٹ شولڈر جوائنٹ پہ کون کونسی مووویمنٹ ہوتی ہے ہمیں بتا ہے شولڈر جوائنٹ پہ ہوتی ہے ہمارے پاس فلیکشن ایکسٹینکشن ایبڈکشن اینڈ ایڈکشن تو شولڈر کے جو فلیکسرز گروپ ہیں وہ ہم کیسے یاد کریں گے اس کے لیے میں نے ایک ابلیوییشن بنائی ہے کونسی یابیویشن بنائی ہے پوست دار بھکٹی جوائنٹ پھنٹ آپ کو بتا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیلٹوائیڈ ہوتے ہیں اس کے تین پارٹس ہوتے ہیں انٹیریر میڈل اور پوسٹیریر فائبرز یہ آپ آگے جا کے ڈیٹیلز پڑھو گے ہیں مسل کی تو پتہ چلتا جائے گا ابھی ہمارا مین فوکس کیا ہے کہ ہم نے مسل گروپس پڑھنے ہیں جو کہ موفمنٹ پر فارم کر رہے ہیں اس کے بعد شولڈر پر جو ایبڈکشن ہوتی ہے وہ کون کون کرواتے ہیں میڈل ڈیلٹوائیڈ سیریٹس انٹیریر ایبڈکشن کون پر فارم کرواتے ہیں پیک نیجر یہ ہماری شولڈر کی موفمنٹ اور مسلز کور ہو گئے ہیں اب باری آتی ہے ایبڈو کی تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایبڈو پر موفمنٹ کون کونسی ہوتی ہے فلیکشن ہوتی ہے ایبڈو ایکسٹینشن ہوتی ہے سپینیشن اینڈ پرونیشن ایبڈو کے جو فلیکشن ہیں اس کے لیے جو مسلز ہیں وہ بہت ایزی ہیں سارے کے سارے B سے start ہوتے ہیں برے کیائیلس بھائے سے پیشنہی اور بری顆یرڈیائلیس isson کے جو ہمارے مسلز ہیں وہ 2 میجر مسلز مومنٹ پر فارم کر رہے ہوتے ہیں ٹرائی سپینیس ایک مومنٹ بہت سارے مسلز پر فارم کر رہے ہوتے ہیں لیکن میجر پارٹ ایک یا دو کا ہوتے ہیں اس لیے ہم صرف ایک یا دو کے ہی نام پڑتے ہیں اس کے بعد سپینیشن کون پر فارم کر رہا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں experimenting اور بائسپ ریکائی تھوڑا بہت سپینشن نے ہلپ کر رہا ہوتا ہے پرونیشن جو ہوتی ہے وہ کون کر رہا ہوتے ہیں پرونیٹر ٹیریز اور پرونیٹر کارڈریٹرز یہ اب ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ہمارے آم میں کون کون سے مسلز ہوتے ہیں اور وہ کون کون سی موپنٹ پر فرم کرواتے ہیں اب ہم پڑھیں گے اپنے پورے آم کی نرف سپلائی آپ صرف یہ یاد کر لو کہ ہماری پوری آم کو جو میجر نرف سپلائی کر رہی ہوتی ہیں وہ چار ہیں ان چار کے نام کیا ہیں میریہ نرف ایلنر نرف جارل نرف یہ فور نرف ہیں اور یہ ساری کی ساری بریقل پلیکزس سے نکلتی ہیں چار نرف کون سی ہیں مسکلوکیوٹینرز میریہ نرل نرف اور یہ ساری کی ساری ہماری بریقل پلیکزس سے نکل رہی ہیں اب ہم ون وی ون کر کے ان нرف کا کورس پڑھتے جاتے ہیں اور ان کی برانچز پڑھتے جاتے ہیں ڈائیگرام کے اوپر نہ دانا یہ بس میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بنائی ہے تو بس آپ نرف کا کورس دیکھیں تو پہلی نرف تھی ہماری مسکلو کیوٹینیس نرف مسکلو کیوٹینیس نرف جو ہے ایکزیلری ایریا میں کوئی برانچ نہیں دیتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں شولڈر جوائنٹ سے پہلے پہلے ایکزیلری ایریا ہے شولڈر جوائنٹ سے لے کے ایلپو جوائنٹ تک ہمارے پاس اپر آرم ہوتا ہے ایلپو جوائنٹ سے رس جوائنٹ تک ہمارے پاس فور آرم ہے اور نیچے ہینڈ ہوتا ہے ایکزیلری ایریا میں یہ بسیکلی اتنی کوئی خاص برانچ نہیں دیتی ہے پھر یہ آگیا کہ ایک کریکو بریکیالس کو برانچ دیتی ہے ایک بائیسپ ریکیائی کو ایک بریکیالس کو اور ٹھیک ہے اس کے پاس فور آرم میں آنے کے بعد یہ کیوٹینیس نرف بن جاتی ہے اچھا آپ دیکھیں جیسے کہ نام سے ہی پتہ چلتا ہے مسکلو کیوٹینیس نرف یعنی یہ جو نرف ہے ہمارے پاس مسلز کو بھی سپلائے کر رہی ہوتی ہے اور سکن کو بھی سپلائے کر رہی ہوتی ہے اس لئے یہ مسکلو کیوٹینیس نرف ہے تو یہ اپر آرم تک مسلز کو سپلائے کرتی ہے اور فور آرم میں آکے یہ ہمارے پاس کیوٹینیس نرف بن جاتی ہے یعنی سکن کو سپلائے کرتی ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس میڈیا نرف کے میڈیا نفر جو ہے یہ بھی بریکل پ کستے سیڈیٹی لذنے کے بعد جو ہماری یہ فنگر ہوتی ہے تھنار مسلس والی ہے 3.5 فنگرز کو سپلائے کرتی ہے ٹو اینڈ ہاف کو اس طرح سے سپلائے کرتی ہے میڈیا نف میڈیا نف اگر ہمارے پاس کٹ آف ہو جائے یا پھر جو ہے کہ کہیں پہ کمپریشن آجے بسیکلی کمپریشن ہی آتے ہیں میڈیا نف اگر کمپریشن آجے کسی ڈی زیر اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے آرم کی بلڈ سپلائے تو آم کی بلڈ سپلائے میں Jeżeli pued honesty سے آگے ایک برانس آتی ہے brachial artery brachial artery ہمارے پورے upper arm کو سپلائے کر رہی ہوتی ہے یعنی elbow joint تک elbow joint پہ آگے جو brachial artery ہوتی ہے وہ دو arteries دیتی ہیں جن میں سے ایک میجر برانس جو ہوتی ہے جس کو ہم radial artery کہہ دیتے ہیں جو کہ ہمارے thumb کے طرف والے area کو سپلائے کر رہی ہوتی ہے اور بہت سارے recurrent arteries نے کل رہی ہوتی ہیں وہ اہم نہیں ہیں تو آپ نے کیا بات یاد رکھنی ہے کہ اپرام کو ہماری تین آرٹری ساپلائی کر رہی ہوتی ہیں جو بلکل انیشئرين کا پارٹ ہوتے ہیں وہاں پر ایکزیلری آرٹری ہوتی ہے ایکزیلری آرٹری سے برانچ آتی ہے بریکئر آرٹری جو ہمارے اپرام کو ساپلائی کرتی ہے پھر بریکئر آرٹری سے آرٹریز نکلتی ہیں آگے جن میں سے میجر جو ہے وہ ریڈیل آرٹری ہے جو ہمارے تھم والے سارے ایریا کو سپلائے کر رہی ہوتی ہے اور اس کی بہت سائی ریکرنٹ آرکریز ہوتی ہیں یہ تھا ہمارا آج کے ٹاپک تھینکیو سو مچ اللہ حافظ